برسات کی ریمجھم فوہروں کے بیچ پردیش کے مکہ منتری جیرام تھاکور بلاس پر پہنچے اور شہید سمارک میں ان کا بھاپے سواگت کیا گیا اس اپلکس پر جہاں انہوں نے شہید سمارک پر بھومی پوجن کر ہون کیا اور موقع پر ہی انہوں نے مارچ پاسٹ کی سلامی بھی لی حالانکہ برسات کی ریمجھم کے بیچ سارے کارکرم کے دوران مکہ منتری جیرام تھاکور نے کہا کہ ہیمارچل کے بھاون شہیدوں نے کارگل میں شہادت کا جام پیا اور انہیں آج گرب ہے کہ ہیمارچل پردیش کے رن بھونکروں نے اپنے دیش کی رکشہ کے لیے جان نشاور کر دی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کیے انہوں نے کہا کہ وہ آج اس سمارک کا شبہرم کر کے اپنے آپ کو گوروانت محسوس کر رہے ہیں بیجے حاصل ہوئی اور دیش کا مستق اونکیا ہوا اور ایسے بھی مجھے اس بات کو لے کر کے بہت ستنتا ہے ہیمارچل بہت چھوٹا سا پردیش ہونے کے باب دو تھا دیش میں جب بھی اس پر کیا کر کوئی سنکٹ آیا ہیمارچل پردیش کا یوگدان اس پر بہت بڑا رہا ہے اور کارگل میں بھی ہیمارچل کے بہت بڑی تعداد میں ہمارے شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے قارن بیجے حاصل ہوئی اور بڑا یوگدان اگر میں کہوں ہیمارچل پردیش کا اس لیتی سے آج ہم سب کو ہم کو سفرن کرنا چاہیے جن کے شہادت سے یہ تھی نام دیکھ رہے ہیں آج ہم نے یہاں پر بلاسپور میں شہید سمارک کا بھومی پوجن کیا ہے اور اس بھومی پوجن کیا پر میں سب ہی ان شہیدوں کو نمن کرتے ہوئے سمرن کرتے ہوئے ان کی یادگار میں یہ سمارک ہمیشہ جو ہے یہاں پر کھڑا ہو کرتے جو ہے ان کو سمرن کرتا رہے گا سمرن کرواتا رہے گا اور دشتی سے مجھے لگتا ہے کہ اس سمارک کے لیے خاص طور سے جس پرکار سے جن لوگوں کا یوگدان رہا ہے ان کو بھی میں دنیاواد کرتا ہوں اور آنے والے سمرن میں ابھی اس یوگدان کے لیے جو سب لوگ مل کر کے کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے سینک کے پریوار وہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن عام سمارک جو ہے اس میں آگے بڑھ کر کے بہت محتف ان بھونکہ نمارہ ہے اس کے لیے میں کوئی دنیاواد کرتا ہوں گھوٹلب ہے کہ یہ کارکرم ایک ایٹ شہید کے نام جلا بلاسپور کے جلا دھیش کے دورہ جلا میں ایک ابھیان کے تحت شروع کیا گیا جس کے تحت لوگوں کے دورہ شہید سمارک کے لیے اینٹیں سریعہ اور پیسہ دان دیئے گئے جلا بلاسپور میں دیش کی رکشہ کرتے ہوئے لگ بھگ ایک سو تری سرنبرکنوں نے اپنی پرانڈ نچھاور کیے ہیں ان کے لیے یہ ستی سردانجلی تھی اس سہید سمارک کی وششتائیں رہیں گی کہ جہاں پر شہیدوں کی ہسٹری انکیت کی جائے گی وہاں پر اوپن ایریا تھیٹر بھی ہوگا اس کے علاوہ تمام آدھنک سوویدھاؤں سے لیس یہ سہید سمارک بنایا جائے گا